دوستو اپنی نیت نئی ٹکنولوجیز کی وجہ سے انسان دن بہ دن ترقی کر رہا ہے اور وہ دن بھی دور نہیں ہے جب زمین پر صرف اور صرف انسانوں کا راج ہوگا انسان کے دماغ میں روز نئے لین اچھے تیار ہوتے ہیں اور آپ اس کو بہ خوبی دیکھی سکتے ہیں زمین سے ہزاروں فوٹوچی بیلڈنگز، اٹھے ہوئے ہوائی جہاز یہ سب انسانوں کے دماغ کے مائل سٹونز ہیں لیکن ان سب میں باقی جانور کیا کر رہے ہیں کیا کوئی بھی جانور انسان کے انٹیلیجنس کو پار نہیں کر سکتا؟ اس سوال کا صحیح جواب آج کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ کئی معاملوں میں انسان جانوروں سے کافی پیچھے ہے کچھ جانوروں کے آگے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کے پانچ سب سے ذہین ترین جانوروں کے بارے میں جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں اور ان جانوروں نے انسانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جانور بھی انسانوں سے کم نہیں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایکن دبا دیں نمبر فائیو ریکون ریکون کین بی فنی بہت سارے لوگوں کا ریکون فیورٹ جانور اسی لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب کو انساتا رہتا ہے بچوں کو ریکون پسند نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ کافی ہوشیار بھی ہوتے ہیں لیکن اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ریکون اپنے پر کیے گئے انٹیلیجنس ٹیسٹ میں اپنی اوشیاری کے کئی کارنا میں دکھا چکا ہے یہ ریکون جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس شیشے کے باکس میں سے گزر کر دوسری طرف نکلنے کا ٹاسک دیا گیا تھا لیکن ساتھ ہی کافٹیں بھی رکھی گئی تھی اس کو ہر دروازے پر لگی کنڈی کو کھولتے ہوئے آگے بڑھنا تھا ہر کنڈی کے بعد اس کے لیے ایک انعام بھی رکھا گیا تھا اس انعام کے لالچ میں ریکون اپنے دماغ کا بخوبی استعمال کرتے ہوئے تمام رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے چلا گیا کنڈی کے الگ الگ طریقے کو سمجھتے ہوئے ریکون نے ساری رکاوٹیں آسانی سے پار کر لیں دوستو کسی بھی انسان کے لیے روبی کیوب کو سولو کرنا بڑے اور مشکل ٹاسک سے کم نہیں ہوتا آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو سولو نہیں کر پاتے لیکن آپ کو سن کر یہ کافی حیرانگی ہوگی کہ ایک ریکون اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ وہ چند منٹوں میں ہی روبی کیوب کو سولو کر سکتا ہے یہ سننے میں کافی عجیب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے یہ دیکھئے کافی سوچ سمجھ کر ریکون اس کیوب کو سولو کر رہا ہے ہر رنگ کو اچھے سے سمجھ کر کیوب کے پیٹرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے جس ہوشیاری سے ریکون نے سولو کر دکھایا وہ سچ میں تعریف کے قابل ہے ریکون کی انٹیلیجنسی کی بات کریں تو یہ بلیوں سے زیادہ اور بندروں سے کم آئی کیو لیول والے ہوتے ہیں اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آئی کیو کے معاملے میں انسانوں کے بعد بندروں کا نام آتا ہے اس حساب سے ہشیاری کے معاملے میں بندر انسانوں سے زیادہ دور نہیں ہیں ریسرچرز کے مطابق آپ کسی بھی پالتو ریکون کو چھوٹے بچے کی طرح ٹرین کر سکتے ہیں جیسے کہ بائیک چلانا ڈانس کرنا چھوٹے موٹے کام کرنا اور گھر کی بیل بجانا وغیرہ نمبر فور اگ دوستو انٹیلیجنٹ اینیملز میں آپ نے کبھی پک کا نام نہیں سنا ہوگا آج تک ہم سب پک کو صرف ایک گنونہ جانور ہی سمجھتے آ رہی ہیں پک ایک ایسا جانور ہے جو کے ساتھ سترا نہیں رہ سکتا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس کو ہاتھ لگانے کے بعد فورا جاتر نہاتے ہیں لیکن ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے جب پک کی انٹیلیجنسی کا معاینہ کیا تو اس پک نے چکا دینے والے کارنامے کیے اس معاینے میں اس پک کو ایک ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے دیا گیا اور تاسک پورا کرنے کے بعد توفی کے طور پر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا اس پک نے ہر تاسک کو بہترین طریقے سے نباتے ہوئے اپنی انٹیلیجنسی کا ثبوت دیا دوستو پک کتا اور بلی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتے ہیں ان کو کسی بھی چیز کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے لیکن اس پک نے دکھا دیا کہ وہ اٹھارہ مہینے دو سال اور تین سال کے بچوں سے کہیں آگے ہے اور اس فٹبال سے گول کرنے میں اس کو کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی لیکن اس بچے کو ذرا دیکھئے ان بچوں کو بار بار بتانے کے باوجود بھی یہ گول نہیں کر پاتے یہی معاملہ گولف میں بھی دیکھا گیا اس پک نے بڑی آسانی کے ساتھ گولف بال کو کھول میں ڈال دیا لیکن تین سال تک کوئی بھی بچہ ایسا نہیں کر پاتا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پک کا دماغ نہیں ہوتا تو ذرا غور کیجئے یہ بینہ کسی کی مدد کے شیپ پزل کو اتنی آسانی سے سولف کر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ذرا سوچئے انسان اور جانوروں کے آئی کیو لیول میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس لئے ان کا یہ چھوٹا سا کارنامہ قابل تعریف مانا جائے گا نمبر تھری ریبٹ دیکھنے میں یہ ایک پک سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہشیاری کے معاملے میں ان سے دو ہاتھ آگے ہوتا ہے یہ سرکس میں ڈیفرنٹ کرتبز کرتا دکھائی دیتا ہے بہت سارے کرتب تو ریبٹ خود ہی کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کو بہترین ٹریننگ مل جائے تو اس کو سب کچھ سکھایا جا سکتا ہے جو کہ ایک پالتو جانور کر سکتا ہے یہ بھی بلکل ویسے ہی کرتب سیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے اگر آپ ریبٹ کو کسی پیٹ کی طرح پالتے ہیں تو یقین کریں یہ آپ کو دکھا نہیں دے گا یہ آپ کے بچوں کے ساتھ گل مل کر رہ سکتا ہے یہ آپ کا نام بھی یاد کر سکتا ہے اگر آپ اس کے نام سے بلاؤگے تو یہ ضرور آپ کو رسپانس کرے گا چمپینزی انٹیلیجنس کے معاملے میں ہمیشہ ہی چمپینزی انسانوں سے ملتے آ رہے ہیں کیونکہ چمپینزی نے قدم قدم پر یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہوتے آج چمپینزی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو صرف انسان کی پہچان ہوا کرتی تھی جہاں ہشیاری بس انسان ہی دکھاتے تھے اب اس ہشیاری کو چمپینزی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اس ہشیاری کو دھیان میں رکھتے ہوئے چمپینزی کا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ کروایا گیا جس میں چکا دینے والی باتیں سامنے آئیں یہ دیکھئے چمپینزی سکرین پر دکھائی دینے والے نمبرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے سیکوینس کو بڑی آسانی سے یاد کر پا رہا ہے یہ ٹیسٹ بلکل بھی آسان نہیں ہے اس کے لیے آپ کی فوٹوگرافک میموری کافی مضبوط ہونی چاہیے جو کہ اس چمپینزی کے پاس موجود ہے اب ذرا اس گریجویٹ انسان کی فوٹوگرافک میموری چیک کرتے ہیں یہ انسان ایک بھی سیکوینس صحیح سے نہیں پہچان سکا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چمپینزی کی فوٹوگرافک میموری انسانوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ٹریننگ کرنا صرف انسان ہی جانتے ہیں تو شاید آپ کی یہ سوچ کافی پرانی ہو چکی ہے دیکھئے دو لوگ چمپینزی کو ٹریننگ کروا رہے ہیں اور یہ سیکھ بھی چکا ہے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز چمپینزی کو چاہیے تو اسی قیمت کا ٹوکن وہ سیلر کو دے کر اپنی پسندیدہ چیز خرید رہا ہے چمپینزی انسانوں کی طرح بہت سے کام کر سکتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن یہ بندر ٹیبل ٹینس بھی کھیل سکتا ہے اور یہ صرف کھیل ہی نہیں رہا بلکہ اس نے اس انسان کو حراب ہی دیا ہے بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا انسانوں کے بعد چمپینزی ہی ایسا کر سکتے ہیں اور بس اتنا ہی نہیں یہ ٹچ سکرین کے کونسیپٹ کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکرین بلکل بھی اصل نہیں ہے نمبر ٹو ریٹ اگر آپ بھی لوگ ڈون کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک پالتو بلی ہے تو یقین کریں آپ کا وقت بڑی آسانی سے گزرے گا کیونکہ بلی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں اکثر ہساتی رہتی ہے لیکن آج ہم بلی کی نہیں بلکہ اس کے سب سے بڑے دشمن چوہے کی بات کریں گے آپ کو پتا ہے کہ چوہا اکثر بلی کو چکمہ دے دیتا ہے اور یہ صرف اپنے تیز دماغ کی وجہ سے ہی کر پاتا ہے بلی اور چوہے کی لڑائی ہم اکثر ٹی وی پر دیکھتے آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ چوہا بلکل تھوڑی جگہ میں کیسے آ جا رہا ہے اس کو درمیان میں اٹک جانے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے ایشین ممالک میں چوہے نہیں پالے جاتے لیکن ویسٹر ممالک میں چوہے پال کر ان کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ ہر کرتب کر سکتے ہیں امریکن گوڈ ٹیلنٹ میں ایک ایسے ہی چوہے نے لا جواب کرتبوں کا مظاہرہ کیا اور شو میں موجود ہر انسان کا اس چوہے نے دل جیت لیا آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن افریکن ممالک میں چوہوں کو کچھ اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ زمین میں چھیپے ہوئے بومز کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں سوچئے یہ ٹکنیک جنگ کے دوران کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے چوہے کا ڈی اینے انسانوں کے ڈی اینے سے تقریباً 90% ملتا ہے شاید اسی وجہ سے یہ انسانوں کی طرح ہشیار ہوتے ہیں نمبر وان پیجن اگر بات کریں پیجن کے انٹیلیجنس لیول کی تو یہ ہشیاری کے معاملے میں انسانوں جتنا تو نہیں لیکن انسانوں کے آس پاس تک ضرور پہنچ جاتا ہے کسی بھی طرح کے سیکونس پہنچ جانے کے لیے اس کو تیار کیا جا سکتا ہے پیجن اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کافی زیادہ پرابلم کو سول بھی کر سکتا ہے اس کو زیادہ اور کم کی سمجھ کافی اچھے سے ہوتی ہے کبوتر ایک ایسا جانور ہے جو ہر جگہ بڑی آسانی سے پایا جاتا ہے اس کا گونسلہ کسی گر شہر یا کسی بھی دوردراز علاقے میں ہو یہ اپنے گونسلے کو سیگڑوں میل دوری کے سفر کے بعد بھی ڈونڈ لیتا ہے سورے سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز سے یہ اپنی جگہ کا پتہ لگا سکتا ہے ایک ہی دن میں چھے سو یا سات سو میل دوری تیہ کرنے کے بعد یہ اپنے گونسلے میں واپس آ سکتا ہے کبوتر کی اسی خاصیت کی وجہ سے لوگ خط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کبوتر کا استعمال کرتے ہیں دوستو آپ کو ان سب میں سے کونسا جانور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور شرارتی لگا ہمیں انچے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی مزید انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے چینل ڈسکاوردار نولیج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایکن دبا دیں